سبسکرائب کریں پاکستان میڈیا ٹوڈے کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے سات کے جانور میں اونٹ کے اندر سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اسی طرح گائے بھیس بھیل بھینسا یہ جو بڑے جانور ہیں ان میں بھی سات افراد شریک ہو سکتے ہیں سات افراد کے شریک ہونے کا جو مطلب ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سات لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں اگر چھے ہوں گے تو نہیں ہو سکتے سات کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری لیمٹ ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ چھے نہیں ہو سکتے ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار پانچ چھے سات بس آٹھ نہیں ہو سکتے یہ مطلب سات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھے نہ ہو پانچ نہ ہو چار نہ ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاک ہو جفت نہ ہو بعض کہتے ہیں جفت ہو تاک نہ ہو یہ ساری فضول بات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت چاہے دو آدمی حصہ ڈالیں چاہے تین ڈالیں چاہے چال ڈالیں چاہے پانچ ڈالیں سات سے زیادہ نہ ہو اور کسی آدمی کا حصہ ساتھویں حصے سے کم نہ ہو ساتھویں حصہ کم از کم جو بھی شریک ہو رہا ہے اس کا حصہ کم از کم ساتھویں حصہ ہو یہ مطلب ہے کہ سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اور جو چھوٹے جانور ہیں جسے بکرا ہے بکری ہے مینڈھا ہے بھیڑ ہے دنبا ہے ان میں صرف ایک ہی شخص قربانی کر سکتا ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جیسے نیل گائے ہیں یا اور جیسے ہرن ہیں ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے اگر کوئی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی کہ قربانی کے جانور یہی ہیں جو پالتو جانور کہلاتے ہیں گائے ہیں بیل ہیں بھینس ہے بھینسہ ہے بکرا ہے بکری ہے اونٹ ہے اونٹنی ہے یہ پالتو جانور کہلاتے ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے واقعی جو جانور ہیں جملی جانور اگرچہ اس کو کسی نے گھر میں پالا ہو لیکن وہ ہو جملی جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی اگرچہ وہ حلال جانوری کیوں نہ ہو اب اس کے اندر ایک اور چیز کہ جانور کے اندر اصل اعتبار ماں کا ہوتا ہے انسانوں کے اندر تو اصل اعتبار باپ کا ہوتا ہے شریعت کی نظر میں اور جانوروں میں اصل اعتبار ماں کا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ جیسے یہ بڑے بڑے جانور جو ہمیں نظر آتے ہیں تو ظاہر یہ فطری تو نہیں ہے یہ فطری طریقے سے تو ان کی ولادت نہیں ہوتی غیر فطری طریقے سے مثلا کسی جانور کا مادہ لے کر کسی مادہ جانور کا مادہ لے کر کسی مادہ انجیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ذریعے سے اب اس کے بعد اس کی جو ولادت ہوتی ہے تو اس میں کچھ اثر اس کا ہوتا ہے کچھ اس کا ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کیا ہے اگر اس کی ماں حلال جانور ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے اور اگر ماں حلال جانور نہیں ہے تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہو اسی طرح جو جرسی گائیں ہوتی ہیں جیسے آسٹریلین گائیں ہیں اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اس میں بھی یہ غیر فطری طریقہ استعمال ہوتا ہے یعنی فطری طریقے سے اس کی ولادت نہیں ہوتی یہ بغیر کوہان کے جو لمبی سی گائیں ہوتی اس کی قروانی ٹھیک ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے اسی جانور کی قروانی کی جائیں جس میں کوئی شکش ہوگا نہ ہو اسی طرح بھیڑ کی قروانی کرنا یہ بکری کی قروانی سے افضل ہے اور مادہ کی قروانی نر کی قروانی سے افضل ہے مادہ کا مطلب یہ ہے کہ گائے کی قروانی بیل کی قروانی سے افضل ہے بکری کی قروانی بکرے کی قروانی سے افضل ہے یہ مطلب